لائبہ اور عیزان کے گھر قربانی کے بکروں کی آمد پر ان کی خوشیوں کو دیکھ کر ایک بار پھر آنکھوں میں اپنی بچپن کی پرچھائیاں جھلکنے لگتی ہیں بچپن میں ہم بھی لائبہ اور عیزان کے طرح پورا پورا دن اپنے قربانی کے چانروں کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے اپنے اپنے پکروں کے ساتھ مصروف نظر آنے والے یہ بچے آج بھی گزرے ہوئے وقت کی یاد دلا دیتے ہیں آج بھی دوستوں کے ساتھ جانروں کو ٹہرانے کی روایت قائم ہے کسی کے گھر گائیں آنے پر قوشی منائی جا رہی ہے تو کہیں کسی کے گھر بکرے کی نظریں اتاری جا رہی ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ انہیں پورا سال بکرہیت کا انتظار رہتا ہے گائے کو ٹلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ان کو چار ربوسہ کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں جب بہت زیبا ہوتے ہیں ان کو بہت بہت رونا آتے ہیں کنے گا تھا ابو بہت اچھا بکر ہے تینکیو کھانا کھلاتا اس کو گھمایا تھا وقت جتنا بھی آگے بڑھ جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار پھر ہمارے لیے وقت کو وہیں لاکر کھڑا کر دیتی ہیں جہاں آج لائبا اور ایزان ہیں لائبا اور ایزان کی خوشیوں سے بھرے ان نمہات کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے جب وہ بھی اپنے بکروں کو کھلاتے نہیں تکتے تھے اور دوستوں کے ساتھ گھومنے کی کھلی چھٹی کا بھرپور مزہ اٹھا دیتے کامرامن قیوم شیخ کے ساتھ کرن خان دنیا نیوز کراچی